اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے اوپن شرٹ کے ساتھ فلیٹ کالر تو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت ہی آسان اور یونیک ہونے والی ہے یہ ویڈیو تو دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو جی تو ویورز جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپن شرٹ کا فرنٹ ہے تو اس کے بعد یہ اوپر والا حصہ ہے یہ والا تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ حالہ آپ نے اس کو کٹنگ کرنی ہے ساڑھے تین ایچ اوپر سے اور ساڑھے تین ایچ نیچے سے ایسے نشان لگانا ہے اور اس کے بعد یہ لائن لگا کے تو اس کو آپ نے گلائی میں ایسے شیپ دیتے ہوئے اس کی ایسے نشان لگا کے جس کے اوپر آپ نے کٹنگ کرنی ہے ساڑھے تین بھائی ساڑھے تین تو یہ کٹنگ ہوگی ہے تو اس کے بعد آپ نے جو گھلہ تیار کرنا ہے اس کا بھی نشان لگا لیں تو آٹھ انچ گھلہ جو ہے نا وہ یہ نارملی تیار آئے گا تو یہاں پر اس کو سیدھا کر کے تو آپ نے یہ نشان لگا لینا ایسے تو یہ اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں پہلے نیچے والا گھلہ بنا لیتے ہیں تو یہ سلائی جو ہے وہ اپن شٹ کی لگا لیتوں میں تو یہ ویڈیو تھوڑا سی لمبی ہونے والی ہے لیکن اتنی بھی لمبی نہیں ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاں کہ آپ کو جو ہے وہ اپن شٹ کے ساتھ فلیٹ کالر بنانا آ جائے تو یہ دیکھیں یہ سلائی نیچے سے جو ہے وہ چاک بھی چھوڑا جاتا ہے اپن شٹ کا تو تقریباً وہ چودہ انچے جو ہے وہ اپنے چاک چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوپر سے جو سلائی لگائی ہے اس کو آپ نے ایسے چیر لینا ہے اور اس کے اوپر جو دو چاک بنے ہوئے ہیں جہاں پر گھلہ تیار ہے اس کی نیچے آپ نے ہلکی سی بکرم لگا لینی ہے تاں کہ یہ اچھے سے ٹاف ہو جائے تاں کہ وہ مضبوط ہو جائے اور وہ مضبوط اور اچھا لگے تو ایسے آپ نے اس کو جمع لینا ہے تو یہ دیکھیں گھلہ تیار آ چکا ہے ابھی کالر رہ گیا ہے تو اس کو کالر کے تیار کرتے ہیں مین ٹاپک جو ہے وہ میرا فلیٹ کالر ہی ہے تو یہ اتنا تیار آئے گا آٹھ انچ تو اس کے بعد آپ نے تیرے کا سلائی لگا لینی ہے ایسے تیرے کی سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس کو ایسے بچھا لینا ہے اور آدھا انچ جو ہے نا وہ ایسے آدھا انچ رکھ کے آپ نے بیک کا جو ہے وہ اس کی کٹنگ کر لینی ہے ایسے ایسے آپ نے آدھا انچ رکھ کے بیک کی کٹنگ کر لینی ہے ایسے یہ والا آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کو آپ نے ساتھ ہی رکھنا ہے جو فرنٹ والا حالہ ہے اس کو بھی آپ نے نہیں پھینکنا اور یہ جو بیک پہ آپ نے اتارا ہے اس کو بھی آپ نے نہیں پھینکنا تو ابھی کالر تیار کرتے ہیں تو آپ نے اس طرح کی ایک بکرم لے لینی ہے تو اس کو آپ نے ایسے لائن لگا کے تو ساڑھے تین انچ آپ نے جو ہے نا وہ چھوڑا ایک نشان لگانا ہے ایسے نشان لگا کے تو اس کو آپ نے ایسے لائن لگا دینی ہے ایسے اس کے بعد آپ نے ساڑھے تین انچ ایسے رکھنا ہے اور نیچے سے بھی ساڑھے تین انچ رکھنا ہے ایسے اور ایسے لائن لگا دینی ہے اور اس کے بعد بکرم کو دوسری شیپ میں اپنے سامنے رکھ لیں تو ایسے آپ نے جو حالہ ہوگا اور یو کٹنگ کی ہوگا پیس ہوگا اس کو آپ نے ایسے رکھ لینا ہے رکھنے کے بعد آپ نے جہاں پر رکھا ہے اس سے دو ستر جو ہے وہ چھوڑ کے آپ نے ایسے گلائی میں نشان لگانا ہے ایسے اوپر سے لے کے نیچے تک گلائی پر آپ نے ایسے نشان لگا لینا ہے دو ستر کا تو اس کے بعد اس کو واپس میں آپ نے ملانینا ہے ایسے یہ ویڈیو دوستو بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی ہے تو اس کو ویڈیو کو ضرور ضرور پورا دیکھئے گا تو یہ نشان لگ چکے ہیں ابھی آپ نے جتنا کالر تیار کرنا ہے چھوڑا اتنا کر لیں تو میں تو تقریباً ایک انچ سے ایک ستر کم کا نشان لگا رہا ہوں یہ بہت اچھا رہے گا تو آپ بھی جب بھی کالر تیار کریں تو اس کو ایک انچ سے ایک ستر کم ہی رکھیں تو ایسے نشان اس کے اندر لگا کے تو اس کو آپ نے ایسے شیپ دے دینی ہے ایسے تو شیپ دے کے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے ایسے اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے ایک میٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں نے واتس اپ نمبر بھی دیا ہوا ہے آپ ادھر بھی رافتہ کر سکتے ہیں تو آپ نے ایسے اس کی کٹنگ کر لینی ہے مارکے کے اوپر ایسے آپ نے اچھے سے کٹنگ کرنی ہے اس کی تاں کے یہ جو ہے وہ شیپ صحیح بن سکے تو یہ کٹنگ دوستو ہو چکی ہے ابھی اس کو میں تھوڑا سا بچھا گے بتا دیتا ہوں کہ یہ کالر کیسے تیار آئے گا تو یہ دیکھیں دوستو بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ وہ شیپ بن گی ہے تو ابھی کپڑے کے اوپر اس کو پریس کر لیتے ہیں تو آپ نے اچھے سے اس کو پریس کر لینا ہے تاں کہ جب یہ تیار ہو تو اس کی بکرم جو ہے وہ اکڑے نہیں تو آپ نے ایسے اس کو اچھے سے جمع لینا ہے اور اس کے بعد اس کو ایسے آپ نے کٹ لینا ہے تقریباً ڈیٹ پاؤں کے حساب سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے گلائی میں اور اس کے بعد اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے ایسے دوستو اچھے سے فولڈ کرنا ہے آپ نے کنارہ اچھے سے بنانا ہے تاں کہ سلائی جب کنارے کی لگے تو وہ اس میں جو ہے وہ بکرم صحیح اچھے سے فولڈ ہوئی ہو اس کے بعد آپ نے اس کا درمیان کر لینا ہے ایسے تو یہ دیکھیں پریس ہو چکا ہے آپ بھی ایک کمیز کا کپڑا لیں اور اس کے ساتھ اس کو ایسے رکھ لیں اور یہاں پر آپ نے سلائی لگانی ہے ایسے تو اب سلائی لگا لیتے ہیں ایسے ایسے آپ نے جو ہے وہ سلائی لگا لینی ہے ایسے آپ نے شیپ میں جو ہے وہ اچھے سے سلائی لگا لینی ہے ایسے اس کے بعد آپ نے اس کو جو نیچے والا کپڑا ہوگا اس کو بھی آپ نے تقریباً ڈبل پیر کے حصاب سے اس کو کٹ لینا ہے ایسے اور اس کے بعد اندر سے جو آپ نے سلائی لگائی ہے اس کو بھی آپ نے ایک پاؤں کے دباؤں سے کٹ لینا ہے اس کے بعد ٹکس وغیرہ لگا لیں تاں کہ اچھے سے جب بھی اس کو فولڈ کریں تو اس میں مسئلہ نہ آئے تو ایسے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے کپڑے کو اندر کی طرف بکرم کی طرف ایسے ویورز آپ نے اچھے سے اس کو جو ہے وہ پریس کرنا ہے تاں کہ کالر جو ہے وہ کہیں بھی سلوٹ نہ آئے دونوں طرف سے اچھے سے اس کو پریس لگا لیں ایسے تو یہ دیکھیں ویورز پریس لگی ہے ابھی اس کو درمیان پھر کر لیں ایک دفعہ ایسے یہ دیکھیں ایسے شیپ آئے گی تو اس کو درمیان کر کے تو اس کو سنٹر کا ایک مارکہ لگا لیں ایسے تو پھر آپ نے جو کمیز کا بیک ہوگی بیک درمیان وہاں سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے ایسے سنگل سنگل سلائی لگانی ہے پہلے آپ نے ایسے 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 آپ نے سنگل سلائی لگانی ہے ساتھ ساتھ آپ نے پر میش کرتے جانا ہے کہ کالر ہمارا پورا ہے یا نہیں تو اس کے بعد دوسری سلائی آپ نے وہاں سے لینی ہے جہاں سے آپ نے پہلی سلائی سٹارٹ کی ہے سنگل سلائی لگانی ہے ہلکی سی یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو سلائی ہماری لگ چکی ہے ایسے اس کے بعد آپ نے اس کو جو اندر والا پیس ہے اس کو ایسے ڈبل کر کے تو جو سامنے والی سلائی ہے وہ لگا لینی ہے جو اس کو آگی کی طرف جو سلائی ہوگی ایسے یہ جو بند ہوگا تو جیسے اس در لگائی ہے دوسری طرف بھی آپ نے ایسے لگا لینی ہے اور پھر آپ نے اس کو ایسے بچھا لینا ہے اور یہ جو اندر والا کپڑا ہے اس کو آپ نے بلکل برابر رکھ کے فرنٹ والے کے حساب سے برابر رکھ کے آپ نے اس کو ایسے فولڈ کر لینا ہے اچھے سے ایسے اس کو آپ نے اچھے سے فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کی ترپائی کر سکتے ہیں سلائی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو صحیح لگے وہ آپ کر لیں میں تو ترپائی کروں گا تو ترپائی کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے فنگشن میں وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے تو آپ سلائی بھی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میں چینل کو لائک ضرور کیجئے گا فالو ضرور کیجئے گا اور بہت ہی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں کٹنگ کے والے سے سٹیچنگ کے والے سے تو اس کو ضرور دیکھئے گا تو یہ دیکھیں دوستو اس کے کارنر کو بھی آپ نے اچھے سے پریس کر لینا ہے تاں کے جو کارنر ہے وہ اچھے سے بنے تو یہ دیکھیں دوستو بین ہمارا جو ہے وہ لگ چکا ہے تیار آ چکا ہے تو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ڈریس تیار آ چکا ہے بہت ہی بسورت لگ رہا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے پسند آئی ہوگی